نمبر تین قرآن مقدس سورہ نمبر تیرہ آیت تین تالیس قرآن ایک ریفرنس سورہ ترٹین آیت فورٹی تری میں فرمایا گیا ہے کہ اور اے رسول سوالعم کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے واسطے خدا اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے کافی ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی شیعی تفسیر میں اس آیہ کریمہ کے متعلق یہ بات معلوم کر سکتے ہیں جہاں کئی سننی مستند حوالے بھی ملیں گے کہ کار رسالت کی اس آلشان گواہی میں خدا کے بعد جس انسان کامل کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علی علی علیہ السلام ہی ہیں چنانچہ خواہ کافر کچھ بھی کہیں لیکن خدا ون تعالی اور علی امام مبین اس عمر واقعی کے شاہدین عدل یعنی دو آدل گواہ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں اب آپ کو یہاں بطریق آقلانہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی اس گواہی کا معیار کیا ہے آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ سب سے بلندرین معیار اللہ تبارک و تعالی کی پاک و پاکیزہ شہادت یعنی گواہی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تصدیقِ رسالت کے بارے میں جناب مرتضی علی علیہ السلام کی گواہی بھی ربانی شہادت کی طرح بلیغ ہماگیر اور مضبوط ہے اور یہ شہادت قیاسی ستہی اور محدود قسم کی ہرگز نہیں بلکہ سراسر آئینی مشاہدات پر مبنی ہے کیونکہ غارِ حرا سے لے کر شبِ معراج کے تمام روحانی اجائب و غرائب کی کیفیت و حقیقت کو دیکھے بغیر حضورِ اکرم سوالعم کی رسالت کے گواہ بن جانے کے کچھ معنی نہیں ہوتے جبکہ آن حضرت سوالعم کی نبوت و رسالت روح اور روحانیت کے تمام مدارج پر محیط ہے اور جبکہ اس انتہائی عظیم عمر کے ثبوت کے لیے پہلا گواہ پروردگارِ عالم خود ہے اس فرمانِ خداوندی میں علی کے گواہِ رسالت ہونے کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے حالانکہ آسمانی کتاب کا علم نہ صرف قرآن کے ظاہر و باطن میں ہے بلکہ یہ روح اور روحانیت کی لوحے محفوظ میں بھی موجود ہے جو ام الكتاب ہے کیونکہ دائرہِ علم میں کتاب اور ام الكتاب دونوں ایک ہیں ان حقیقتوں کی روشنی میں یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ باطن اور روحانیت کی کسی بھی منزل میں نورِ ولایت نورِ نبوت سے الگ نہیں تھا اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی نورِ نبوت نے خدا کی تجلیوں کو دیکھا تو نورِ ولایت نے بھی دیکھا اس صفت کے بغیر کوئی شخص خدا کے ساتھ ساتھ رسالتِ محمدی کے گواہ ہو جانے کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا ہے اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ قرآنی حکمت میں کس طرح معرفت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے معرفت اور جنت جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ جہاں نورِ معرفت کے وسیلے سے پروردگار کو پہچان لیا جاتا ہے وہاں معرفت سے کوئی چیز باہر نہیں رہ سکتی کیونکہ نورِ معرفت ہر چیز پر محیط اور حاوی ہے چنانچہ اس وسیع احاتے میں جنت بھی شامل ہے اس کے یہ معنی ہوئے کہ کامیاب ذکر اور نورانی عبادت کے نتیجے میں روح اور روحانیت کے جو مشاہدات سامنے آتے ہیں انہی مشاہدات میں جنت بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور ان کو اس بہشت میں داخل کرے گا جس کا انہیں پہلے سے شناسہ کر رکھا ہے حوالہِ قرآن سورہ سنتالیس آیت چھے قرآنِق ریفرنس سورہ فورٹی سیون آیت سکس اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کی شناخت دنیا کی زندگی ہی میں ہونی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو سکے اور اگر یہاں کسی کو جنت کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو پھر آخرت میں ناممکن ہے اسی معنی میں فرمانِ خداوندی ہے کہ اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ رہ گم کردہ ہوگا حوالہِ قرآن سورہ سترہ آیت بہتر قرآنِق ریفرنس سورہ سیونٹین آیت سیونٹی ٹو اس ارشاد سے چشمِ بصیرت اور مشاہدہِ روحانیت کی اہمیت صاف طور پر صاحر ہو جاتی ہے لہٰذا مؤمن کو چاہیے کہ خود کو امامِ زمان کے عمر و فرمان سے وابستہ کرے کیونکہ خدا اور اس کے برگزیدہ رسول صفالعم کی جانب سے صرف امامِ وقت ہی اس مرتبہِ اعلیٰ پر مقرر ہیں کہ ان کی عطاعت و فرمان برداری سے علمِ یقین اور نورِ معرفت حاصل ہو جاتا ہے علمِ یقین اگر کوئی مؤمن دنیاوی زندگی ہی میں دل کی آنکھ سے روح اور روحانیت کی جنت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کی باطنی آنکھ ابھی نہیں کھلی ہے تو پھر بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ ایمان اور امام کی محبت میں پختہ اور مضبوط ہے وہ ایسی صورت میں علمِ یقین سے کام لے کر آخرت اور بہشت کی حقیقتوں کا تصور کر سکتا ہے کیونکہ جہاں دیدہِ دل اور نورِ باطن نہ ہو وہاں یقینِ علم کی روشنی آنکھ کا کام دیتی ہے جس کے بارے میں قرآنِ کریم کا یہ ارشاد ہے کہ ہرگز نہیں اگر تم علمِ یقین جان لو البتہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے حوالہ قرآن سورہ 102 آیات 5 تا 6 قرآنِ ریپرنس سورہ 102 آیات 5 & 6 اس فرمانِ خداوندی میں علمِ یقین کی تعریف و توصیف کی گئی ہے اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جن سعادت مند مؤمنین کے پاس علمِ یقین ہو تو وہ نہ صرف دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ اس کی روشنی میں جنت کے حقائق کو بھی دیکھ کر پہچان سکتے ہیں اور یہ سب کچھ مر جانے سے قبل اسی دنیا میں مکمل ہو جانا چاہیے تاکہ علمِ یقین کے بعد اینُ الْيقین کا درجہ حاصل ہو اینُ الْيقین اینُ الْيقین کے معنی ہے یقین کی آنکھ جس سے دیدہِ دل اور چشمِ باطن مراد ہے انسان اسی باطنی آنکھ سے اپنی روح اور روحانیت کو دیکھتا اور پہچانتا ہے عالمِ روحانیت اور جنت کی ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور معرفت اسی مقام پر مکمل ہو جاتی ہے اگر کسی مؤمن کو ابھی یہ مقام حاصل نہ ہو سکا ہے تو جاننا چاہیے کہ اس کے علمُ الْيقین میں کمی ہے یا عبادت و ریاضت اور حقیقی محبت میں گوتا ہی ہے لہذا مؤمنین کو چاہیے کہ وہ اخلاص و محبت سے امامِ زمان کی مکمل تابداری کرتے ہوئے ذکر و عبادت اور حقیقی علم کے لیے جد و جہد کریں تاکہ خدا و رسول سوالعم کی خوشنودی سے امام کی دستگیری اور نورانی ہدایت حاصل ہوتی رہے جس سے بڑی آسانی کے ساتھ علمُ الْيقین اور عینُ الْيقین کا درجہ حاصل ہو مجھے 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 م